موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں پرویز محمود سری لنکا دھماکے دو سو سے زائد ہلاک ملک بھر میں کرفیو نافذ سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر گرجہ گھروں اور ہوتلوں میں ہونے والے متعدد دھماکوں میں ہلاکتیں دو سو سے تجاوز کر گئی ہیں اور چار سو سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ دھماکوں کی تحقیقات میں سات مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے سری لنکا میں دھماکوں کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے حکومت کا کہنا ہے کہ جالی خبروں اور افواہوں کی روک تھام کے لیے سوشل میڈیا اور پیغام رسانی کی موبائل پبلیکیشنز بند کر دی گئی ہیں سری لنکا میں پیر کو سکول بند رہیں گے جبکہ عوام کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلنے کی تاقید کی گئی ہے یہ دھماکے دارالحکومت کولمبو سمیت ملک مختلف حصوں میں ہوئے ہیں حکام کے مطابق دھماکے گرجہ گھروں میں اس وقت ہوئے جب ایسٹر کی دعایا تقریبات جاری تھیں مقامی وقت کے مطابق تقریباً آٹھ بچ کر پینتالیس منٹ پر چھ دھماکے ہوئے اور بظاہر منظم انداز میں ہونے والے دھماکے زیادہ ہلاکتوں کا سبب بنے جبکہ دو مزید دھماکے چند گھنٹوں کے بعد ہوئے خبر رسان ادارے روائٹرز کے مطابق پولیس حکام نے تصدیق کی ہے کہ تین گرجہ گھروں اور تین ہوتیلز کو نشانہ بنایا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے کہا ہے کہ سری لنکا میں ہونے والے دھماکوں میں چار پاکستانیوں کے معمولی زخمے ہونے کی اطلاعات ہیں عمران خان ایران کے دورے پر مشہد پہنچ گئے امام رضا کے مزار پر حاضری پاکستان کے وزیر آزم عمران خان ایران کے دو روزہ دورے پر مشہد پہنچ گئے ہیں ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق مشہد میں اپنے مختصر قیام کے دوران انہوں نے امام موسیٰ رضا کے مزار پر حاضری دی بعد ازاں وہ جہاز کے ذریعے تہران روانہ ہو گئے وزیر آزم عمران خان تہران میں ایرانی صدر حسن روحانی اور رہبر اعلی سید علی خامنہ ای سے ملاقاتیں کریں گے سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق عمران خان اس وقت ایران کا دورہ کر رہے ہیں جب دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد محری پائی جاتی ہے حال ہی میں گوادر کے قریب اور مارا میں ہونے والے حملے میں پاکستان نیوی کے اہلکاروں سمیت چودہ افراد حلاق ہو گئے تھے پاکستان کے وزیر خارجہ نے الزام لگایا تھا کہ حملہ آور ایران سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے نیب کا لڑکانہ نوڈیرو میں بھٹو ہاؤس پر چھاپا اہم شخصیت کا قریبی ملازم گرفتار نیب نے لڑکانہ نوڈیرو میں بھٹو ہاؤس پر چھاپا مارا ہے جس میں نیب سکھر نے اہم شخصیت کے قریبی ملازم ندیم بھٹو کو گرفتار کر لیا ہے دوسری جانب ترجمان بھٹو ہاؤس نے کسی بھی چھاپے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھٹو ہاؤس پر کوئی چھاپا نہیں پڑا اور نہ ہی ندیم بھٹو لڑکانہ ہاؤس کا انچارج ہے عبدالحفیظ شیخ با اختیار عمر ایوب کو وزارت پیٹرولیم کا اضافی چارج مل گیا وزیر اعظم عمران خان نے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو با اختیار بناتے ہوئے معاشی ٹیم کو نئے ٹارگٹ دیئے ہیں جبکہ عمر ایوب کو وزارت پیٹرولیم کا اضافی چارج دیا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت بنی گالہ میں کابینہ عراقین اور پارٹی رہنماوں کا اجلاس ہوا اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس آشق آوان نے کہا کہ وزیر اعظم نے گلے سڑے نظام کے خلاف جد و جہد کی نئی معاشی ٹیم کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں اور مہنگائی کم کرنے کے لیے حکمت عملی تیہ کرنے کا کہا ہے ان کا کہنا تھا کہ رمضان میں عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں اور ہم یقینی بنا رہے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں عوام کو ریلیف ملے بھارت میں انتخابات کا دوسرا مرحلہ تیرہ ریاستوں میں پولنگ جاری بھارت کی لوگ سبا کی کل پانچ سو تینتالیس نشستوں کے لیے انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ جاری ہے جس میں تیرہ ریاستوں میں ستانوے نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کی لوگ سبا کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ستانوے نشستوں پر پولنگ کا عمل جاری ہے ٹرمپ نے یمن جنگ میں سعودی حمایت ترک کرنے کی قراردات ویٹو کر دی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکی پارلیمنٹ میں یمن جنگ میں امریکی فوج کی مداخلت اور سعودی عرب کی حمایت ترک کرنے کی قراردات کو ویٹو کر دیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی پارلیمنٹ میں ایک قراردات پیش کی گئی جس میں سعودی قیادت میں جاری یمن جنگ سے نکلنے اور یمن جنگ میں امریکی فوج کی مداخلت کے معاملے پر غیر جانبدار رہنے کی استعداہ کی گئی جسے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ویٹو کر دیا اور ٹرمپ کا اسلامی ملک سے فوجی تعاون جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یمن میں امریکی فوج کی مداخلت اور سعودی عرب کی حمایت جاری رہے گی اور اب ملاحظہ ہوں کھیلوں کی خبریں کریفورڈ نے آمر خان کے خلاف ٹائٹل فائٹ جیت لی امریکہ کے باکسر کریفورڈ نے پاکستانی برطانوی باکسر آمر خان کے خلاف ٹائٹل فائٹ جیت لی ورلڈ ویلٹر ویٹ بیل کے لیے امریکی شہر نیو یورک کے میڈیسن سکوئر گارڈن میں دونوں حریف ایک دوسرے کے خلاف رنگ میں اترے جہاں امریکہ کے کریفورڈ نے پاکستانی باکسر آمر خان کو چھٹے راؤن میں ٹیکنیکل نوک آؤٹ کر دیا یہ کریفورڈ کے کریئر کی پینتیسویں فتح ہے کھیل کے ابتدائی دو راؤن میں کریفورڈ کا پلرہ بھاری رہا سکور کریفورڈ کے حق میں آٹھ دس اور نو دس تھا وزیر اعظم سے قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی ملاقات وزیر اعظم امران خان سے قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے ملاقات کی ملاقات میں ٹیم مینجمنٹ اور چیئرمنٹ پی سی بی احسان مانی بھی شریک ہوئے اس دوران وزیر اعظم امران خان نے تمام کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کی اور تمام کھلاڑیوں سے مساحفہ کیا اور اب ملاحظہ ہوں کمیونٹی کی لوکل خبریں ہیں مفتی اعظم امریکہ ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخن نے گزشتہ جمعہ کا خطبہ اخن جامعہ مسجد میں دیا آپ نے فرمایا انسان وہ واحد مخلوق ہے جس میں خیر اور شر کے دونوں اناثر موجود ہیں اور انہوں نے مزید فرمایا آپ تقدیر کو بلیم نہیں دے سکتے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک درجے میں با اختیار رکھا ہے اور ایسا با اختیار رکھا ہے کہ آپ کے با اختیار ہونے کو حیوان بھی جانتے ہیوان بھی جانتے ہیں اس ہیوان پر آپ سوٹی ماریں تو وہ سوٹی پر نہیں لپکتا بلکہ وہ سوٹی مارنے والے پر لپکتا ہے مارنے والے پر لپکتا ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ وہ بھی سمجھتے کہ انسان با اختیار ہے اور با اختیار ہو کر یہ پھر نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کے لئے انعام کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور با اختیار ہو کر وہ گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے برے انجام کی طرف اس کو لٹا دیتے ہیں تفسیر منیر اور مجلس ذکر کا انعقاد گزشتہ ہفتے المنیر کمیونٹی سینٹر نیو یارک میں ہوا مفتی منیر احمد اخون نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع پر روشنی ڈالی اور انہوں نے مزید فرمایا پالام ابن عابدین شامی کے درجے کی فقاحت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت گنگوئی کو عطا کر رکھی تھی تو اتنا بڑا فقی جاتا ہے ایک صوفی کے پاس ایک اللہ والے جو صحبتوں میں جاتا ہے تو کہا کہ حضرت آپ کو جانے کی کیا زورت ہے وہاں اس پر عجیب جواب دیا یہ ہے وہ جواب جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ علم حضوری کیا ہے اور علم حصولی کیا ہے علم قطب کیا ہے علم قطب کیا ہے کتابوں سے علم حاصل جو ہوتا وہ کیا ہے اور قطبوں کی صحبتوں سے جو حاصل ہوتا وہ علم کیا ہے حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اصل میں جن علوم کی جن علوم کی فیرست میں نے مدرسے میں رہ کے کتابوں میں پڑھ کے وہ فیرست یاد کی تھی جن علوم کی فیرست میں نے کتابوں میں پڑھ کے یاد کی تھی وہ اس علوم کی مٹھائیاں حاجی صاحب کے پاس جا کر کھانے کو ملتی ہیں یہ تھی اب تک کی خاص خاص خبریں پرویز محمود کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی